اسلام علیکم دوستو امریکن صدر جو بائیڈن کو لے کر ایک خبر نکل کر سامنے آئی ہے دوستو جو بائیڈن امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور ان کے آفس میں آنے سے پاکستان میں بہت زیادہ خوشی منائی جارہی ہے دوستو امریکن صدر جو بائیڈن کا پاکستان کے متعلق کیا ویو رہا ہے اسے لے کر ایک بہت بڑی خبر ہے شجاہ نواز نے اپنی کتاب بیٹل آف پاکستان میں ایک واقعہ نوٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن پاکستان میں آئے تھے وہ افغان پیس کو لے کر پاکستان کی ملٹری سے ملاقات کرنے والے تھے تو ہم ان کے ساتھ افغانستان کے ٹور پر گئے حمد کرزی ہمارے سامنے بیٹھ کر پاکستان کو جب برا بلا کینج لگے اور انڈیا کی زبان بولنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن کا رنگ سرخ ہو گیا ہے جو بائیڈن ایک دم کھڑے ہوئے اور کہا کہ شٹ اپ پاکستان ہمارے لئے افغانستان سے پچاس گناہ زیادہ اہم ہے افغانستان کی کٹ پتلی حکومت پاکستان کے بارے میں انڈیا زبان نہیں بول سکتی دوستو اس خبر کا لنگ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دینے والے ہیں تاکہ آپ جا کر وہاں پر خود دیکھ سکیں جو بائیڈن کا پاکستان کے مطلق جو ویو پائنٹ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اور تین بلین ڈالر جو ٹرم نے انڈیا پر خرچ کیا جو بائیڈن نے کہا کہ وہ آ کر اس کا بھی حساب لیں گے ایک ایسے ملک پر ٹرم نے پیسہ کیوں خرچ کیا جس نے کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیا ہے اور وہاں پر ان ہومین ایکٹیوٹیز بھی کر رہا ہے دوستو اسی کے ساتھ امریکن نائب صدر کملہ آرف نے بھی انڈیا پر دھوا بولا ہے انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری ایک امبیسیڈر کے طور پر کام کریں لیکن کشمیر کے مسئلے پر کملہ آرف نے بھی انڈیا کو گیرا ہے دوستو ویڈیو کیسے لگے یہ ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر لازمی کلک کیجئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ